موسیقی ناظرین آدھاب شعب خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان فیاض احمد فیاض ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ وبا سے پوری دنیا متاثر ہوئی اور دنیا کا ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جو کوویڈ کی وبا سے متاثر نہ ہوا ہو اگر ہم یہاں اپنے ملک کی بات کریں گے تو یہاں ملک میں جو اقدامات کیے گئے مختلف شعبوں کو مستحکم بنانے کے حوالے سے چاہے وہ سنت کا شعبہ ہے یا سیاحت کا شعبہ بہت سارے شعبوں میں اقدامات کیے گئے مرکزی سرکار کی طرف سے جو انیشیٹیوز لیے گئے ان انیشیٹیوز کی بدولت ہر ایک شعبے نے پھر سے اپنا کام کا جو ہے اس کی شروعات کی آپ نے حال ہی میں پارلمنٹ میں ہوم منسٹر کی جو تقریر ہے وہ سنی ہوگی انہوں نے کہا کہ یہاں کوویڈ کے چلتے اگر سب سے اچھا کام ہوا کوویڈ پرویدان کا وہ یہاں لیفٹین گورنر منو سینہا کی سربراہی میں جمو کشمیر کی سرکار نے کیا یہاں بہت اقدامات کیے گئے سنت کے حوالے سے اقدامات کیے گئے اور اگر ہم آج بات کریں گے سیاحت کے حوالے سے تو سیاحت کے حوالے سے جو انیشیٹیوز یہاں پہ لیے گئے تو کوویڈ سے پہلے یہ لگتا تھا کہ شاید سیاحت کو اب سنبھلنے میں سوارنے میں بہت ٹائم لگے گا لیکن اس وقت اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں زمینی سطح پہ تو نتیجہ جو ہے ریزلٹ جو ہے وہ اس کے برقس ہے جی ہاں آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا ہم یہاں جمو کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ جمو کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے جو اس وقت رش دیکھنے کو ملتا ہے سیاہوں کا جو باہر کی طرف سے یہاں سیاہ آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو انیشیٹیوز لے گئے یہاں پہ یوٹی گورمٹ کی طرف سے یا مرکزی سرکار کی طرف سے جو وہاں سے سٹیپس لے گئے اگر ہم کھیلو انڈیا کی بات کریں گے جی ہم بتانا چاہیں گے آپ کو کہ کھیلو انڈیا پروگرام کا افتتا جو ہے وہ چھبیس فروری کو ہوگا اور یہاں گلمرگ میں اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ملکت کی جائے گی کس طرح سے یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں کھیلو انڈیا کے حوالے سے اور جو اس وقت ہمارے پاس سیناریو ہے سیاحت کے حوالے سے ریوائیول کے لیے کیا 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 جا رہا ہے یہ خصوصی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے جی ہاں ہم خوش قسمتی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سرمد حفیظ صاحب جو سیکریٹری محکم سیاحت ہے محکم خیلقود اور ثقافت اور تبدن آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں جناب شکریہ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہ ہے جناب ڈاکٹر جیانیتو صاحب جو ڈائریکٹر ٹوریزم کشمیر ہے آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے شو میں جناب سرمد حفیظ صاحب جی سیاحت کھیلقود ثقافت ایک ایسا میل جول ہے جو ہمارے پاس اس وقت یہ سیاہوں کا رش ہے کیا اس کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ کھیلقود کی بدولت ثقافت کی بدولت اور پھر سیاحت کس طرح کی انیشیٹیوز آپ لے رہے ہیں یا جمہو کشمیر میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کے حوالے سے شروعات اس سے کیجئے آپ کا کہنا بہت بلکل صحیح ہے آپ نے فرمایا کہ جہاں تک ٹوریزم کا تعلق ہے ٹوریزم نے بہت سفر کیا بیکاوز آف کوویڈ صرف یہاں نہیں لیکن ورلڈ اوور ساری کنٹری میں اس ٹوریزم نے بہت سفر کیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو جمہو کشمیر کا ٹوریزم ہے کئی بار ڈیفکل پیریڈز بھی آئے لیکن ٹوریزم بہت یہاں کا ریزیلینٹ ہے شاید یہی ریزن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی امید نہیں چھوڑی ہمارا جو یہاں ٹریول ٹریڈ ہے بہت ایک وائبرن ٹریول ٹریڈ ہے ابھی ریسنٹلی جب سپٹیمبر میں ورلڈ ٹوریزم ڈیک تھا تو اس سے وہاں سے شروعات کرتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹوریزم کو پھر ریوائیو کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے اور کئی اقدام اس میں اٹھائے گئے جس میں ہم نے کئی ایسے یہاں لوکل فیسٹیولز کیے ٹوریس کے لیے جو ہے ایکسپیرینس ہم یہاں کیسے بہتر کر سکیں وہ کیا اور اپنے ٹریول ٹریڈ کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہوئے ہم نے ایک پرموشنل کیمپین سٹارٹ کی جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے جو ہیں وہ بہت اچھے نکلے ہیں اور ابھی تک ہمارا ونٹر ٹوریزم جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے ان فیکٹ جو ٹریڈیشنلی صرف گلمگ ہی ایک جگہ تھی جو ونٹر میں مانی جاتی تھی فور ونٹر ٹوریزم لیکن آج جو ہے پہلگام سرینگر اور باقی جگہوں پہ بھی ٹوریزم چل رہا ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے ان فیکٹ ابھی ہم ایک میٹنگ جو ہماری ٹریول ٹریڈ کے ساتھ تھی جس میں ٹریول ریجنٹس اور ہوتیلیرز تھے مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور ان سے انفرمیشن ہمیں ملی کی بوکنگز جو ہیں بہت اچھی ہیں اور آگے آنے والا سیزن جو ہے وہ بھی بہت اچھا چلے گا اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی پرموشنل کیمپین جو ہے اس کو آگے اور چلائیں ابھی آپ جانتے ہیں کہ سپرنگ کا سیزن ہنے México aos کشمن ہوجہ ہمن کی طائلیہ بوجب Engine ہے کہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ لیے وہ بارک اللہ دس پردائی ڈیرگی اسکلیlane یکnandeے وال envol seasons ہے اور ڈیرگو لوڈ پر ریضا ہے یاک کرکھو بہک مول اور کہ صورتی جو ہے کہناک ٹریول ٹریٹی جو ہے مفيه سپاد Vic VA ہس پیلٹی جو ہے اس کو ہمجنگ پر کتاب ایک ہے اور کوئی ریون ہے وہ کہنا پر یکک ریضا ہے کہ کتاب گئی ہیں گئی in our own country that people from all over the country should come and visit جمعان کشمیر جی جناب ڈاکٹر جیریتو صاحب آپ نے سرمد حفیظ صاحب کو سنا چونکہ حال ہی میں آپ نے کلمدان سنبھالا محکمہ سیاحت کا آپ کا اپنا ایک طریقہ الگ ہے بہت سارے اپنے محکموں میں کام کرنے کے حوالے سے چونکہ جناب سرمد صاحب نے ابھی کہا کہ یہاں کی خوبصورتی جو ہے وہ ملک کے ہر ایک شہری تک ملک کے ہر ایک باشندے تک پہنچانی ہے کیا آپ کے پاس پلان ہے کس طرح سے یہ جمعہ کشمیر کے اور خصوصی طور کشمیر کے خوبصورتی سیاہوں تک آپ پہنچانا چاہیں گے اسے آغاز کیجئے دیکھیں جیسا سیکرٹری صاحب نے پہلے ہی بتایا کہ یہاں کی جو خوبصورتی ہے کشمیر کی بلکہ پوری جمعہ کشمیر کی جمعہ بہت ساری ایسی خوبصورت جگہیں ہیں اور کشمیر میں تو ہے ہی ہیں جو کہ ورلڈ فیمس ہیں پورے ملک میں لوگ جانتے ہیں لیکن اس حوالے سے کچھ اور بھی انیشیٹیوز ڈیپارٹمنٹ نے جو ہے حال ہی میں لے ہیں پرنڈمک کے بعد بھی جیسے ابھی جو ہم نے ایک فلم پروڈوسرز کا ایک گروپ یہاں چوبیس لوگوں کا گروپ لائیا جو بڑے فلم پروڈکشن ہاؤسز سے تھے چونکہ بولی ووڈ کا جو ہے جمعہ کشمیر کی یا کشمیر خاص طور سے ٹورزم پروشن میں بہت ہی امپورٹن روال رہا ہے نائنٹین سکسٹی سے لے کر کے آج تکر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی ہٹ فلمیں ورلڈ اور ہوئی ہے کنٹری میں تو ہوئی ہوئی ہے جسے کروڑوں لوگوں میں جو ہے پورے ٹورزم پروشن کو جو ہے پروشن ہوئی ہے اور لوگوں نے یہاں آنا شروع کیا ہمارا جو ہے آنے والے دنوں میں اور ابھی جو ہمارا جیسے آپ نے پہلے ہی ذکر کیا کہ کھیلو انڈیا کھیلو انڈیا کیونکہ ضرور ایک کھیل سرگرمی ہے لیکن یہ سیاحت سے بلکل جڑی ہوئی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں اتلیٹس یہاں آ رہے ہیں گلمرگ میں یا ان کے ساتھ جو سٹاف آ رہا ہے جی تو وہ لاس ٹائم جب دوہزار بیس میں یہ کھیلو انڈیا یہاں سکسپلی ہوا تو اس وقت بھی پورے ورلڈ میں اور پورے کنٹری میں ایک بہت بڑا ایک کانفرنس ہوا کہ کشمیر میں دوبارہ سے سیاحت سرگے میں یا کھیلوں کے ذریعے سے پوسیبل ہے اور اسی یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو گورنمنٹ آف انڈیا کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ سیکریٹر صاحب کی کوشش کی وجہ سے ہمارے یو ٹی گورنمنٹ کی کوششوں کی وجہ سے دوبارہ سے وہ جو ہے کھیلو انڈیا ایڈیشن سیکنڈ جو ہے گلمرگ میں اس کا اپرول آیا تو اس میں ہزاروں کی تیدار میں ہی نہیں بلکہ لاکھوں کی تیدار میں لوگ جب دیکھیں گے اور یہ ہمارے ایمبیزڈر بن کر کے جب جائیں گے تو پولے ورلڈ میں اور پورے کنٹری میں ایک میسیج ضرور جائے گی کہ یہ کھیلوں کے ساتھ سیحات کے لئے کتنی اچھی جگہ ہے اور یہاں کتنا اچھا ماحول ہے اور ایک وہ بھی ایک پلیر فارم ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا ہو کہ آنے والے دنوں میں جگہ جگہ روڈ شو کرنا جہاں ہم آرڈی پہنچ چکے ہیں جیسے احمد آباد آہ مومبی کلکتہ آہ ہائدر آباد یا بہت ساری جگہیں جو فریری ڈیسٹینیشن اس وقت ٹوریسٹس کی یہاں کشمیر کے لئے ہے اس کے علاوہ وہ جگہ ہیں جہاں سے ابھی ہمارا اتنا زیادہ ٹوریسٹ نہیں آتا ہے تو آپ کی بار ہم نے پلان کیا ہے کہ وہاں بھی ہم پہنچ جائیں آہ پریویٹ ہماری جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے وہاں روڈ شوز کریں اور وہاں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں ہیں چاہے سینک بیوٹی ہو چاہے ہمارا کلچر ہو چاہے ہمارا کروزین ہو یا بہت سارے جو ہمارے یہاں ایڈونچر ٹوریزم ہو تو اس حوالے سے ہم نے ایک پلان کیا ہوا تو آنے والے ایک مہنے میں پورا اس پلان کو فالو کر کے ہم ٹوریزم کو پرموٹ کریں گے جناب سروند حافی صاحب چونکہ آپ نے جو سنا ڈکٹری ایتو صاحب کو یہ بتائیے آپ کے جو یہاں پہ اقدامات کے جا رہے ہیں گلمرگ میں کھلو نیا کے حوالے سے ہمارے پاس اور بھی جگہیں ہیں جیسے پہلگام ہے سنمرگ ہے دودپتری ہے یہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ سرگرمیاں ہو سکتی ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پروپوزل ہے یا کچھ ایسا آپ کے پاس پروگرام ہے کیونکہ اگر آپ ثقافت کا پروگرام کرنا چاہیں گے تو خود ہی آپ اس سلسلے میں احکامات دے سکتے ہیں کھیل کے حوالے سے کرنا چاہیں گے ایسا کہ آغاز میں ہم نے کہا تو کس طرح سے ان چیزوں کو بھی اس دائرے ملا سکتا ہے ان جگہوں کو دیکھیں جہاں تو گلمرگ کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ it is not just the finest ski destination in India but one of the finest in the world اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہماری جو سنو ہے اس کی quality ہماری slopes facilities اور خاص کر وہاں کے لوگ اس وجہ سے ہمیں یہ کھیلو انڈیا کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے یہ اس بار بھی ہم حاصل کر سکے اور یہاں کھیلو انڈیا گیمز ہو رہی ہیں ہماری کوشش ہے جیسا آپ نے کہا کہ جو ہماری واقعی destinations ہیں وہاں پہ بھی ہم اس کو expand کریں آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارا سون مرگ ہے جہاں پہ all weather connectivity نہیں ہوا کرتی تھی وہاں جو ہماری زیڈ موڈ کی tunnel ہے it is in the final stages of completion اور انشاءاللہ مجھے امید ہے and within the next couple of months it will be inaugurated and even سون مرگ will be an all season destination جہاں پہ بہت ہی خوبصورت slopes ہیں اور وہاں کے سنو جو ہے وہ بھی بہت suited ہے for winter games اس کے علاوہ پہلگام میں already ہم نے کچھ activity start کی ہے ایک ski lift جو ہے پہلگام میں لگائے گئی ہے یوس مرگ میں بھی tremendous potential ہے جمہو ڈیویجن میں پتی ٹاپ میں بدرواہ میں بھی کچھ activity شروع ہوئی ہے آپ دیکھیں گے future میں we will expand to other areas as well آپ نے دیکھا اس سال ہمیں بہت difficulty ہوئی in fact kulmer is totally sold out وہاں پہ کوئی کمرہ اس وقت available نہیں ہے اس وجہ سے because everybody wants to comment ski there اس بار آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج تک اتنے skiing courses وہاں پہ نہیں ہوئے ہیں certificate courses ہمارے youngsters کو لے کے پہلی بار youth services sports نے یہ initiative لیا جس میں ہم نے جو پہلے لوگ بچے ski کیا کرتے تھے certificate courses کیا کرتے تھے training کیا کرتے تھے وہ surrounding areas کے ہی بچے ہوتے تھے پہلی بار ہماری کوشش رہی کہ ہم سارے districts ساری یوٹی کے بیس کے بیس districts کو ہم involve کریں ابھی وہاں ski courses چل رہے ہیں جس میں government school کے بچے ہیں جہاں ان کو 14 days ski course کرایا جا رہا ہے basic intermediate and advanced free of cost ایک course میں پانچ بچے کشمی ڈیویجن کے اور پانچ بچے جمہو ڈیویجن کے میں سوچتا ہوں کہ صرف skiing ہی نہیں but otherwise it's a great experience for them it's a great learning for them and it's a great educational experience for them also اور اگر آپ ان کے ان سے ملیں اور ان سے بات کریں تو آپ دیکھیں گے that these are experiences which they say they will cherish all their life we are trying to involve the youth اس کے علاوہ institute of skiing and mountaineering ہے ان کا course چل رہا ہے tourism department جو ہے وہ گلمرگ میں course چلا رہا ہے ابھی recently sports council نے پہلگام میں کچھ training courses کی courses ابھی کیے ہماری کوشش ہے ہم اپنے زیادہ سے زیادہ youth کو in games میں in sports میں یہ کریں سارے دیش میں ایسی جگہیں نہیں ہیں کہیں پہ ایسی جگہ نہیں ہیں تیکھیں آپ بلکل صحیح میں قطعہ کلام جناب سرمد حفیظ صاحب چونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے پورے ملک پہ دیکھا جاتا ہے ایون ہمارا youtube پر بھی ہمارا یہ پروگرام دستیاب ہے جو باہر کے لوگ ہے وہ اس کو اس پہ youtube پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو ہر ایک چیز کے حوالے سے information جو کہ خیلو انڈیا initiative جو ہے تھوڑی سی تفصیل ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جو گلمرگ میں آپ کے انتظامات ہیں تو جو باہر جو ہمارے لوگ ہیں انڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ملک میں اس میں کیا میسیج ہے ان کے لیے اور کس طرح کے انتظامات ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورس جو ہے ان کو information اس حوالے سے دیکھئے جہاں تک خیلو انڈیا کا تعلق ہے گیمز فرسٹ ایڈیشن اف کھیلو انڈیا ونڈیا گیمز وہ گلمرگ کو ملی it was because of the success of those games کی کس طریقے سے وہ conduct کی گئی اور کتنی beautiful facilities ہمارے پاس ہیں کہ second edition بھی یہاں کرائی جا رہی ہے اس کی ساری تیاری جو ہے ہو چکی ہے چاہے وہ accommodation ہو چاہے اور کوئی چیزیں ہوں جس میں ہمارے جو ونڈر گیمز association ہیں ان کے ساتھ بہت closely ہم کام کر کے کر رہے ہیں اور باقی جو associations ہیں تقریباً ایک ہزار کے قریب athletes جو ہیں from twenty different states and union territories all over the country are participating in it وہ یہاں آئیں گے کھیلیں گے اور ہمارا جو ہماری کوشش رہے گی کہ یہ activity جو ہے ہر سال ہوتے رہے and this becomes a permanent destination for kھیلو انڈیا اس کے علاوہ ہمارے یہاں last year آپ نے دیکھا کہ جو union minister we are grateful to the union minister of sports جناب کیرن ریجوجو صاحب وہ جب یہاں پہ آئے انہوں نے ہماری facilities دیکھی پہلی کھیلو انڈیا میں participate کیا he announced an institute of excellence for skiing an international institute of excellence which will be set up in گلمرگ اس کے تیاریاں بھی ہو گئی ہیں اور مجھے لگتا ہے in future this will be greatly beneficial for us ایک چیز میں اور ایڈ کروں کیونکہ آپ نے شروعات میں کہا کہ جہاں تک کھیل کا تعلق ہے کلچر کا تعلق ہے اور ٹورزم کا تعلق ہے ان میں ایک لنک ہے میں اس میں ایک قدم اور آگے بڑھوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ یہ all these go together جو چاہے ہمارا کلچر ہو ہمارا ہینڈی کرافٹس ہو ہمارا ہینڈ لومز ہو اور ہمارے ایسی ایکٹیوٹیز ہوں they all go together اور ہماری کوشش ہے ٹورزم دپارٹمنٹ میں we will take them all together ہم ٹورزم کو سمجھتے ہیں not just tourism but we try to give people an experience an experience of our ہینڈی کرافٹس which are known world over an experience جو ہمارا یہاں ہارٹی کلچر ہے جو یہاں کے ایریاز ہیں اور جو یہاں کا کلچر ہے we are trying to take all this together اور مجھے امید ہے we will be able to achieve success in this already آپ دیکھ رہے ہیں کافی positive signals آ رہے ہیں اور in future کشمیر will definitely regain its position as number one tourist destination in the country ڈاکٹر ایتو صاحب چونکہ آپ نے سرمت صاحب کو سنا جیسا کہ انہوں نے sum up کیا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو یہاں پہ پینڈیمک چلا پینڈیمک میں متاثر بہت سارے شعبے ہوئے جو آگاز میں ہم نے کہا سیاحت کا شعبہ جو ہے وہ بھی متاثر ہوا یا اس سلسلے میں جو یہاں ٹور آپریٹر سے یا اس سے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے شکارہ والے ہیں چاہے اور بھی لوگ ہیں وہ بھی اسے متاثر ہوئے یہاں سنت کے حوالے ہوتلے اور اسے ہاں پہ متاثر ہوئے سنت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے کہ بازہ ابتہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی آگئی ان کو ہیلپ کرنے کے حوالے سے مالی مدد کرنے کے حوالے سے سرکار اس سلسلے میں جو اس کے ساتھ جڑے ہیں یا آپ کا محکمہ یا آپ کے انیشیٹیوز کیا ہے ان افراد کو چاہے مالی معاملت کے حوالے سے یا پھر ان کو جو شروعات ہے اس کے لیے دیکھیں جیسے سیکرٹر صاحب نے پہلے یہ کہا کہ ٹوریزم کو ریوائیو کرنے کے لیے جو موبیلائزیشن شروع ہوئی ہے ورلڈ ٹوریزم ڈے کے بعد ہی سٹارٹ ہو گئی ہے تو اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت جو ٹوریسٹ فلو ہے اورال کشمیر میں تو یہ اس کا نتیجہ ہے لیکن اس میں خاص طور سے جو ہمارے پریویٹ سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ ہوتلیرز ہوں چاہے ہمارے ہاؤس بوٹ اونرز ہوں یا باقی ٹریول آپریٹرز ہوں تو ان کو ساتھ کر کے ساتھ لے کر کے ہی جو وہ موبیلائزیشن کا پروسسٹ چلایا گیا اس میں جو ہوتلیرز ہیں اور جو ہمارے ٹور ٹریول آپریٹرز ہیں ان کو ایک اچھا خاصا اس وقت بینیفیٹ مل رہا ہے لیکن جو پینڈیمک چلا اس میں جو سب سے زیادہ ہٹ ہو گئے وہ ہو گئے وہ جو اسے انڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی ڈیپینڈنٹ تھے لیکن ان کا سورس آف انکم اور ان کی انویسمنٹ جو بہت کم تھی اس میں خاص طور سے ڈیپارٹمنٹ نے جو پہلے اسیسمنٹ کری ہے آلموسٹ جو ہے ڈیپارٹمنٹ جو جو گورمنٹ کی طرف سے ایک عبوری جو ان کو ریپ دینی دینی تھی تین مہینے کے لیے جو ہے ان کو جو ریپ واگزار کی گئی وہ ان تک پہنچائی گے جس میں ہاؤس وٹ اونورس ہیں اور جو ہمارے ٹوریسٹ گائیڈس ہیں یا شکارہ والے ہیں وہ لوگ جن کا بلکل روزی روڈی اسی پہ ڈیپینڈنٹ تھا جن کا کوئی اور سورس نہیں تھا اور تین مہینے کے بعد جیسے سیکٹری صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں اور تین مہینے کا اضافہ کیا گیا ہے تو وہ پہنسہ جتنا اس میں واگزار ہوا ہے وہ سارا ان تک پہنچ جائے گا اور لیکن اس وقت جو ڈیپارٹمنٹ کی کوشش ہے جیسے سیکٹری صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑا پلیٹ فارم ان کو دینا ہے تاکہ وہ بلکل پورا اس سٹے سے واپس آئے اور ایک زمانے میں جو ٹورزم کا ایک بول بالا یہاں ہوتا تھا دوبارہ سے وہ سچویشن آ جائے ڈیپارٹمنٹ نے پوری اس کا پورا ایک روڈ میں بنایا ہوا ہے تو ہمیں امید ہے کہ اسی روڈ میں کے چلتے ہوئے آنے والے دنوں میں جو ہے اس پہ کام کرتے ہوئے ہم ٹورزم کو دوبارہ سے بیک ٹو ٹریک جو ہے لانے میں کامیاب کریں آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جیسے انہوں نے تفصیل دے دی یہ سوالے سے چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ we make the travel travelers خاص کر آج covid کے وقت پہ we make them to feel that this is a safe destination to travel اس میں ہم اپنے جو travel trade ہے ان کے ساتھ بہت closely کام کر رہے ہیں کئی ایسے ہم capacity building programs کر رہے ہیں جس میں جو بھی ایک ایسا travel player ہے tourism کا player ہے جس کا interface tourist کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ہم capacity build کریں for covid protocols تو ہمارا travel trade is very conscious of the covid protocols تاکہ ہم convey کریں to the rest of the world to the rest of the country that we are a safe destination to travel perhaps that is the reason اتنے numbers میں یہاں لوگ جو ہیں already travel کر رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے ڈیریکٹر صاحب نے کہا کہ ہم کافی road shows کے علاوہ ہم ایک advertisement campaign جو ہے وہ start کرنے جا رہے ہیں وہ advertisement campaigns that will be run through our channels that would be run through the social media خاص کر آپ دیکھتے ہیں کہ social media جو ہے آج کل بہت ایک powerful tool ہے اس پہ بھی ہم بہت ایک advertisement campaign کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ the print media اور ہماری کوشش ہے that we try and do everything possible to try and bring more people here اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت important چیز ہے ایک اور aspect ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں that is the experience that we are able to provide to the people ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہماری destination ہے وہاں ہم جو بھی tourist آج تک آتا ہے اس کے experience کو ہم improve کرنے کی کوشش کریں میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے جب اب صرف اتنا کہنا کہ یہ جنت بے نظیر ہے فی نہیں ہے we need to do other things also to make all the tourists comfortable we are working very closely with the travel trade to be able to provide those facilities جاہے وہ hotels ہوں جاہے وہ اور کوئی facility ہو جو بھی tourist کے پاک کو facility کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کئی capacity building programs بھی چل رہے ہیں اور مجھے امید ہے ہمارے travel trade میں جیسے ہم آج ملے I could see some very bright faces I could see some smiling faces things are looking better and I am sure آپ دیکھیں گے that we will see much better results in the near future ڈاکٹر ایتو صاحب جو ریزلٹس ہیں وہ بہت ہی کارامد ہوں گے یہ جناب سرمت صاحب کے وایچس ہیں یہ ان کے کلمات ہیں آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے پاس کچھ ایسی جگہیں ہیں چاہے اگر ہم سنبرگ کی بات کریں گے یا دودپتری کی بات کریں گے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہیں جو ہیں یہ جگہیں اپریل کے بعد کھلتی ہیں سیاحت کے لیے لیکن کیا ایسا کوئی آپ کے پاس انشیٹو ہے کیا آپ ان جگہوں کو کوئی ایسا اقدام کر سکتے ہیں چونکہ جناب سرمت صاحب دیکھتے ہیں سیکریٹریٹ میں گراونڈ لیول پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو باقی جگہیں ہیں ان جگہوں کو سیاحت کے اعتبار سے بڑھاوا دینا کیا یہ پوسیبل ہے کہ ان جگہوں کو مارچ کے دوران ہی اپریل سے پہلے کھولا جائے تاکہ اور بڑھاوا ملے یہاں سے یہاں کو دیکھیں فیض صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ اس پہ جمہوں میں سیکریٹری صاحب کی صدرت میں ایک ڈی لانگ میٹنگ ہو گئے جہاں پبلسٹی کے علاوہ ہم نے یہ بھی اپشنز بتایا کہ جو اس وقت ہمارا ٹورزم فلو ہے اس کی وجہ سے کافی خوصلبزائی ہماری ہوئی ہے اور جو ہمارا ٹورز آتا ہے وہ ونٹرز میں نارملی گلمرگ ایک دن یا سرنگر ایک دن پھر ہمارا پہلگام ایک یا دو دن لیکن اس وقت جو پیکیجز آ رہے ہیں وہ دس دن سے کمری آ رہے ہیں ہفتہ تو منیمم آ رہے ہیں سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہلے ہی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جو ہمارا گھندربل ہے اور بڑھگام سے بات کر لی ہے وہاں روڈ کے لیے نے سارلی ہوچ کی ہے تو مجھے بتاتے ہیں کہ خوشی ہے کہ آنے والے ایک ہفتے میں وہاں جو ریکوائیڈ فیسلیٹیز ہیں جو سیفٹی میجرز ہیں ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئیڈ پروٹوکالز کو فالو کرتے ہوئے ایک ہفتے دس دن میں ہیں ان دونوں جگوں کو کھولیں گے نہٹ اونلی ان دھو جگوں کو بلکہ جو ہمارا ککرناگ ہے اچھا بل ہے یا ہمارا ویریناگ ہے اسی طرح سے باقی جو ہمارے دیسنیشن جہاں پہ روڑ تھو ہوتا ہے لیکن جو لوکل لیول وہاں موبلائزیشن کرنی ہے جو سیفٹی پروٹوکالز ان پلیس رکھنے ہیں وہ ہم کوشش کریں کہ میکسمنم پلیسز بائی اینڈنگ فیبروری ہمارے تھو ہونے چاہیے جناب سرمت صاحب چونکہ ہم کھیلو انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کھیلو انڈیا کے حوالے سے یہ بتائی ہے کہ جو یہاں پہ لوکل یوٹس ہے اس پروگرام میں ان کی انوالمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی گئی ہے دیکھئے لوکل یوٹس کی بہت انوالمنٹ ہے ایک تو ہمارے جو وہاں لوکلز ہیں آپ کو جان کے خوشی ہوگی اگر آپ آج بھی جا کے دیکھیں کہ جو ہمارے سمر میں کام کرتے ہیں چاہے وہ گھوڑے والے ہیں سلیج والے ہیں یا باقی ایسے لوگ ہیں پیپل ان دی سراؤنڈنگ ایریاس دیار آل سٹیکھولڈرز اور وہ ہماری ونٹر گیمز میں بہت خوبی اچھے طریقے سے انوالڈ ہیں چاہے وہ خود کوئی ٹریننگ کورسز کر رہے ہوں آج پرائیویٹ سیکٹر میں سکی ہائر شاپس ہیں جہاں سے سکیز ہائر کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کھیلوں انڈیا کے وقت انگیج ہوتے ہیں for the conduct of the games جو لوکل وہاں کا ٹریڈ ہے جو لوکل وہاں کے ہوتیلیرز ہیں they are all beneficiaries شاید اس وجہ سے ہی ہمارا جو ٹورزم ہے اتنا اچھا چلنے لگا ہے because people have realized that we are the stakeholders اور کوئی یہاں آئے ہمارا مہمان بن کے رہے اس کے beneficiaries جو ہیں ہم خود یہاں کے لوکلز ہیں ہمارے جو یہاں کے اپنے players ہیں وہ بھی اس میں participate کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی recently in fact پچھلے ہفتے کئی ایک دو ہفتے سے ہماری یہاں training courses اور competition چل رہی تھی جس میں ہماری اپنی union territory کی team جو ہے وہ select کی گئی ابھی ہمارے یہاں کے players world championship جو باہر کھیلی جا رہی ہے اس میں participate کرنے کے لئے جائیں گے ہمارے یہاں سے the first olympian from the country he belongs to syrinagar جو یہاں سے جا کے جنہوں نے ski olympics جو تھے ان میں participate کیا کئی سال پہلے ہمارے یہاں trainers بہت اچھے ہیں facilities اچھی ہیں ski lifts اچھی ہیں we have gulmer gondola جو gulmer gondola it is the highest ski lift in the world which takes you to 13,500 on top of a furvet mountain perhaps یہ ایک experience provide کرتا ہے to advanced and intermediate skiers who travel from or can travel from all over the world to come and have an experience of skiing down on a single stretch of more than 6 km یہ سب چیزیں یہاں available ہیں اور at a very affordable cost جیسا میں نے آپ سے کہا ہماری کوشش ہے کہ ہم دنیا تک یہ بات پہنچائیں سارے ہندوستان میں ہمارے جو باقی states ہیں وہاں تک یہ بات پہنچائیں کہ we have this place which is the winter wonderland which is so beautiful which can provide you so many experiences in fact ہمارے یہاں tourism میں کہا جاتا تھا that you come to kashmir and we will show you the world we truly have a world on offer and at an affordable cost i don't see any reason why people from all over the country should take advantage of it we have good connectivity it is affordable people from all over the country should come and visit ڈاکٹر جی نتو صاحب لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پہ یہاں پہ دیکھنے چاہیے لیکن یہ جو heritage tourism ہے اور adventure tourism ہے اس چیز کو sum up کرتے ہوئے آپ کا آخر پہ کیا میسیج رہے گا دیکھیں جو ہمارا heritage tourism ہے جیسے سیکرٹر صاحب نے پہلے ہی کہا کہ we have very rich heritage چاہے یہاں کے handicrafts ہوں چاہے یہاں کا کھانا پینا ہو یا یہاں کا پہناوا ہو یا اسی طریقے سے جو ہمارے different meadows ہیں چاہے وہ ہمارا گریز کا area ہو چاہے ہمارا دودھ پتری ہو توس میدان ہو یا اسی طریقے سے ہمارا جو ہے یہاں ساؤت میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں اہربل ہو یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پہ زبردست سکوپ ہے adventure tourism کا تو ہم نے پلانز بنائے ہوئے ہیں کچھ پلانز سبمیٹ ہو گئے ہیں اور کچھ پلانز آنے والے ایک ہفتے دس دنوں میں ہم سبمیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ adventure tourism کو پرموڈ کیا جائے گا اور خاص طرح جو ہمارے festivals آگے آنے والے ہیں جیسے سیکھٹی صاحب نے بتایا کہ بادہماری فیسٹوال for example it will be exclusively a showcase up or heritage جہاں ہم اپنے best handicrafts کو یا یہاں کے کھانے پینے کی چیزوں کو پریزنٹ کریں گے اس طرح سے جو ہمارا کروزین یہاں کا ہے وہ ساری چیزوں کو پریزنٹ کریں گے تاکہ ورلڈ میں سینک بیوٹی کے علاوہ جو ہمارا ہیریٹیج اور ہمارا جو باقی سکوپ ہے کیا میسیج رہے گا آپ کا مختصر میں اپنی طرف سے یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے کشمیر آ جائیں جمہو کشمیر میں ہی بلکہ جمہو میں جو ہمارے جگہیں کافی اچھی ہے سناسر ہو مانسر ہو یا اسی طرح سے جو باقی وہاں پہ پٹنی ٹاوف ہے اس طرح سے کشمیر میں جو جگہیں ہیں وہ آئے یہاں کی مہوان نوازی کا لطف رائے یہاں کی نیچرل بیوٹی کا لطف رائے اور یہاں کی اب جو باقی سپورٹس ٹوریزم کا لطف رائے اور اس کے علاوہ جو ہمارا اب وارٹر ٹوریزم ہے اس پہ نیکسٹ سمغرس وغیرہ میں جو ہماری کوشش ہوگی کہ اس پہ کنسٹریٹ کریں تو اس کا لطف رائے یہاں جناب سرمد حفیظ صاحب آپ کا کیا میسیج رہے گا ملک عوام کو اور سیاحت سے وابستہ افراد کیلئے دیکھئے جہاں تک ملک عوام ہے میں نے آلرڈی آپ سے کہا کہ من سے میں یہی کہوں گا جہاں کنٹری جہاں کنیکٹیوٹی اتنی اچھی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہمارے لوکل سے میری یہی اپیل رہے گی جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے سیدی بل اور ہمارے جو ہمارے لوگ جو باہر سے آئیں ان کو ایک ایکسپیرینس ایسا دیں جناب سرمید حفیظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جمعو سے یہاں پہ وزٹ کے لئے آئے تھے آپ نے وقت تکالا یہاں آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ دکٹر جی ایتو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں سیاہت کے حوالے سے مدلل جانکاری دی ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا آپ نے ہمیں سنا ہم دعا کریں گے کہ سال دوہزار اکیز جو ہے یہ سیاہت کے شعبے کے لئے بھی تابناک ثابت ہو آج کے پروگرام میں اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی